نمازکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھئی دوبائی سے آنے والے لوگوں کے بارے میں ہمارے راجستان میں جیپور اپورٹ کے بارے میں جی ہاں دو ٹوپک پہ بات کریں گے کہ راجستان میں خاص طور سے ہمارے شہکاواتی میں سب سے زیادہ دوبائی سے تذکری کر کے گولڈ لائے جاتا ہے جی ہاں آئے دن معاملے پکڑے جاتے ہیں لیکن ان کا کوئی کچھ نہیں اکھاڑ پاتا کسٹم بیواغ کی ناکامی جی ہاں کسٹم بیواغ کتنا لاپروائی کر رہا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ہم بات کریں گے ابھی کل کی ڈیٹ میں بتا دوں 22 لاکھ کا گولڈ پکڑا گیا ہے چورو جیلے کا ایک بندہ تھا جیپور ائرپورٹ سے جی ہاں ڈیٹیل سے جانئے ویڈیو اچھا لگے تو بھائی لائک شیئر کریے چینل ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیجئے فیس بک پیچھ والے پیچھ کو فولو کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ ہر روز آپ کو یہی سے ریلیٹڈ نئی نہیں اپڈیٹ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں دیکھیں بتا دوں دوبائی سے ابھی ایک دو دن پہلے کی بتا دوں دو دن پہلے کی یہ نیوز آئی ہے کہ 22 لاکھ روپے کا گولڈ لے کے آیا تھا چورو کا بندہ اب آپ کو پتا ہے بھائی ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں لوگ لانے کی لیکن کہیں نے کہیں وہ گلتی کر بیٹھتے ہیں اس بندے نے بھی گلتی کی تھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کن چیزوں کی ساودہ نہیں رکھنی چیئے وہ بھی ہم بات کریں گے صبح ساڑھے آٹھ بجے فلائٹ پہنچی تھی یہ انڈیا کی جی ہاں یاتری سبھی لوگ جو گرین ڈور ہے اس سے گزر رہے تھے لیکن کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑی میں تن کا کچھ گلت کرتا ہے تو اس کی چہرہ الگ بتا دیتا ہے چھے وہ کتنا ہی بڑا تذکر کیوں نہ ہو چھے وہ روز کام کرتا ہو لیکن چہرہ کا جو بوڈی کا جو بلڈ ہے نا وہ گرم ہو جاتا ہے بوڈی کا بلڈ گرم ہوتا ہے چہرہ پہ بھاہوالگ ہو جاتے ہیں جی ہاں اور جو امیگریس نے دیکھا رہی ہیں بھائی ان کی تو نظری ہے وہ نیچے کھڑی رہتے ہیں اور وہ سیڈیو سے اوپر آتے ہیں ان کو ایک ایک چہرہ دیکھ جاتا ہے وہ چہرہ پڑتے ہیں جی ہاں یہ بندہ گرن ڈور سے نیگوزر کے اندر سے باہر سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اندر سے ہو کے ادھر سے میں باہر نکل جاؤں اس طریقے سے جی ہاں علانکہ ان کے اوپر عدیگاریوں کا سک ہو گیا تو ان کو الگ کر کے ان سے پوستاج کی تو اس نے منع کر دیا پھر ان کے سامان کو چیک کیا گیا جی ہاں اکثر مسین میں پانچ ٹائم یعنی فائب ٹائم اس کے اکثر مسین اکثر مسین ہوتی اس میں سامان کو ڈالا گیا لیکن کچھ نہیں آ رہا ہے پانچ بار ڈالا بھائی دیکھو پانچ بار ڈالنے کی بات بھی اکثر مسین میں پکڑ میں نہیں آیا جی ہاں لیکن یہ تیہ ہو گیا تھا کہ اس میں کچھ نہ کچھ غلط ہے عدیگاریوں کو پتہ لگ گیا تھا اس کو تھوڑا سائیڈ میں لیا اب سائیڈ میں لیا تو بھائی ان کو تھوڑا سا الگ طریقی شوٹ کا تھوڑا ریمانڈ لینا یا کٹائی بول دو تھوڑا سا ہو سکتا ہے دو چیار تھپڑ بیچارے کو مارے ہوں گے تو اس نے بتا دیا عمر تھی 35 سال نام یہاں پہ نہیں بتایا گیا ہے آپ سب کو اگر آپ چورو کے ہیں یا آپ کو بتایا تو بھائی آپ ہمیں بتانا تو اس نے بتا دیا کہ بھائی اس میں پھر بھی اس نے منع کر دیا کہ اس میں کچھ نہیں ہے پھر اس نے پچھا کہ اس میں کیا ہے اس میں منع کر دیا اس میں منع کر دیا پھر سائیڈ میں لیا تھوڑا سا اس کا آلک طریقے سے ٹیٹمنٹ کیا تب اس نے بتایا کہ اس میں گولڈ ہے جی ہاں اب گولڈ کو دیکھیں کس طریقے سے بندے نے چھپا کے لائے جی ہاں دیکھیں دوبائی میں جوتے خریدے جو اسکیٹنگ جوتے ہوتے ہیں نا جو آپ کو پتا ہے نیچے ٹائر لگے جوتے ہوتے ہیں جو یہ سے لوگ بھاگتے ہیں سڑکوں پہ دیکھیں ہوں گے وہ ایک طریقے سے اسکیٹنگ کھیل بھی ہوتا ہے اس میں اندر جوتوں کے نیچے پلاسٹک اور لوہے کا بنا ہوتا ہے اس کو نکال کے کھول کے اور اس کے اندر گولڈ کو ڈالا گیا تھا لگ پک پانسو گرام کے قریب وہ گولڈ تھا اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو بائیس لاک پچاس ہزار روپے کا گولڈ تھا جی ہاں اس سے پہلے بدوار کو سات لاک کا گولڈ پکڑا گیا تھا اس سے پہلے سنیوار کو جی ہاں بائیس لاک روپے کا گولڈ پکڑا گیا تھا اچھلے سنیوار کو بائیس لاک پچاس زار کا گولڈ پکڑا گیا تھا اس کے بعد میں بدوار کو بتا دوں سات لاک کا گولڈ پکڑا گیا تھا سنیوار کو پھر بائیس لاک کا گولڈ پکڑا گیا جی ہاں یعنی آپ سوچے نہیں کہ جیسے ہی دوبائی کی فلائٹیں واپس سٹارٹ ہوئیں جیپور ائرپورٹ بے کافی ٹائم سے بنتی آپ کو بتا ہے جیسے فلائٹیں سٹارٹ ہوئیں تسکری والے سیر اٹھانے لگے اور واپس یہ پروسس سٹارٹ آ گیا کہ بے تسکری کا کام گولڈ لانے کا شروع ہو گیا جی ہاں اب اس بندے کو پکڑا سائیڈ میں لائیا اس کے بتا دوں سامان کو چیک کر لیا گولڈ پھر بھی نہیں ملا اس کے جوتھوں کو پھر کھولا گیا جوتھے کے نیچے سول میں پلاسٹک اور لوہے کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر نیچے گولڈ نکلا چار گھنٹے سسٹم میں میند لگی چار گھنٹے جا کے کیونکہ نیچے پورا لوہے کا بنا ہوتا ہے وہ جوتھا تو اتنا آسانی سے کٹتا نہیں ہے چار گھنٹے لگے تب جا کے کٹھن میند سے وہ گولڈ نکالا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو میں تو لگ بگ چار سو چو سٹھ گرام کا وہ گولڈ نکلا پھر اس کو پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں دوبائی سے یہاں راجستان جیپور آ رہا تھا مجھے کسی نے وہاں پر دے دیا اور بندے نے بولا کہ میں تجھے ٹکٹ بنا دیتا ہوں اور یہ میرے جوتھیں تو لے کے چلا جا یہ اس کو بتا دیا انہوں نے پوچھا کہ تو آگے کس کو دینے والا تھا تو انہوں نے رٹا رٹا ہے جو ورڈ نورمل چلتے ہیں بولا ائرپورٹ کے باہر دو بندے پر کھڑے ہیں جس نے مجھے یہ سوز دیئے تو اس نے بولا کہ یہ سوز وہ تیرا چہرہ پچان کے اور تیرے سے ہی لے لیں گے بس میٹر ختم لیکن یہ بھائی دیکھیں 20 لاکھ سے اوپر جو گولڈ ہوتا ہے تو اس کے اوپر مگدما درج ہوتا ہے اب بندے کو گربدار کر لیا مگدما درج ہو گیا چودہ دن کی ریمانڈ پر لے لیا کوٹ میں پیس کر کے چودہ دن کسٹم آکی کسٹڈی میں رہے گا پھر ان سے پوچھتا ہوں گی گولڈ کہاں سے لیا کیسے لیا اب ہو سکتا ہے اس میں کوئی اجاگر کیا کرتے ہیں کوئی کہہ نہیں سکتے پتہ چلا کی جو باہر جو بندے کھڑے تھے ان کو پتہ لگ گیا بندہ پکڑا گیا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے یعنی یہ ایک نورمل طریقہ ہے یہ پروسس نورمل ہوتا ہے آئے دن جہپور ائرپورٹ پہ گولڈ پکڑا جاتا ہے یہ ہی ریٹے ریٹائی ورڈ ہوتا ہے مجھے اس نے دیا ٹکٹ پناہ گی دی پولا چیرہ پیچھا لیں گے آگے سامان وہ اپنے آپ لے لیں گے یہ ریٹے ریٹائے ورڈ ہیں جبکہ بھائی اتنا کوئی سامان لاتا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا 100% تسکری تو ہو رہی ہے دوبائی سے تار جڑے ہوئے خاص طور سے سیکاوٹی سیکر اور چورو کے جی ہاں یہ لوگ سب سے زیادہ گولڈ لے کے آتے ہیں اور پتہ نہیں ان کو کیا لالچ ہوتا ہے کیا ان کا پروسس ہوتا ہے وہ تو وہی جانے کسٹم بیواغ کی لاکر ناکامی اس لیے ہم بول سکتے ہیں کی پچھلے بتا دوں ایک سال میں 52 kg gold 52 kg gold ملا ہے میرے بھائی ائرپورٹ پہ کسٹم بیواغ نے پکڑا ہے ہر بار کسٹم بیواغ کا ایک ہی ریٹا ریٹائی ورڈ ہوتا ہے نوٹ پروفیشنل کیریئر یعنی یہ پروفیشنل تسکر نہیں تھے یہ ورکر تھے وہاں پہ گئے تھے ان کو ٹکٹ کا لالچ دیا یا دس بیزار کا لالچ دیا اور وہ آگے مل جائیں گے ایسا کچھ پروسیس ہر کیس میں یہ نکل کے آ رہا ہے ان کی جانچ کی جاتی ہے جانچ کا بھی ابھی تک کوئی ریجلٹ نہیں آیا جبکہ آپ کو سوچنے کی بات ہے کتنا بڑا تسکری کا کھیل چل رہا ہے کسٹم بیواغ جانچ کا کھلاسہ نہیں کر پا رہا ہے تسکری کے مین جڑ تک نہیں پہنچ پا رہا ہے تو بھائی کسٹم بیواغ کی لاپروا یہ پھر اس کو اور کیا بولیں گے یہ جانچ پہ بھی سوال کھڑے کرتا ہے نہیں جا رہا ہے کیا ریجل ہو سکتے ہیں جی ہاں آلانکہ سیدھا سیدھا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو تسکری کے تار ہیں شکاواتی سے جڑیں زیادہ تر سیکھ کر یا پھر چورو کے لوگ یہ کام کرتے ہیں پھر بھی کہیں نے کہیں کچھ گلت ہو رہا ہے آنے والے سمجھ پر اس کا کھلاسہ ہونے کی پوری پوری سمباؤنائیں ہیں بس آج کا ویڈیو ہی اس میں بھائی سیکھ یہ ملتی ہے کہ آپ یہ کام بلکل نہ کریں گلت ہے یہ اچھا نہیں ہے آپ کے لئے یہ تھوڑے سے لالچ کے چکر میں آپ جو لوگ جو اتنی رسک لیتے ہونا یہ بلکل چھوڑ دو اچھا رہے گا ساتھ بڑا بھی اگر ایسی کوئی اوفر دیتا ہے یا پھر وہ بھی کرتا ہے تو ان کو بھی سمجھا دو بھجھا دو کہ آپ کے آگے جیپور ائرپورٹ یا کوئی بھی ائرپورٹ جو اکثرے کی ہے نا مشین وہ انتظار کر رہی ہے جو اکثرے مشین بوٹی میں بتا دیتی ہے کہ تیری بوٹی میں یہ تو سامان میں بھی بتاتی ہے نا وہ اکثرے مشین الگ ہوتی ہے الگ پارکفل ہوتی ہے لیکن پتہ تو لگتا ہی ہے نا یہ بندہ جو سامان لے کے آیا تھا انڈر پرسنٹ اس کے مینڈ بھی یہی تھا کہ پکڑا نہیں جاؤں گا اسکیٹنگ جو چھوز خریدے اس میں ڈالا وہ پانچ بار چیک کر لیا بھائی پانچ بار پھر بھی وہ پکڑ میں نہیں آیا تو پھر آلانکہ ان کو سک تھا ان کے چہرے سے سک ہو گیا وہ گھبرا گیا تھا اس بجے سے پکڑا گیا اپنہ پانچ بار چیک ہونے کے بعد دکاری نکال دیتے ہیں کہ کچھ نہیں اس کے پاس میں لیکن چہرے میں سک ہونے کی بجے سے اس کو پکڑا گیا پھر اس کو الگ ٹریٹمنٹ کیا تو اس نے پھر بتا دیا کہ اس میں ایسے ایسے گولڈ ہے تو اس طرح سے وہ ٹریٹمنٹ پکڑ کے ان کو اندر کرے چیہاں آلانکہ اس میں یہ نہیں کیوں تذکری کر رہے ہیں دیش کے آرکھتی اگر دیکھا جائے تو دیش کے ساتھ بھی ایک تریسے گھداری ہو رہی ہے یہ ٹیکس کا پیسہ بچ رہا ہے یہ جو سرکار کے چپت لے گری اس میں نقشان ہو رہا ہے یہ غلط بات ہے امید کرتے ہیں کہ جلدی ان تذکروں کو پکڑ کے اندر ڈالا جائے ملتے ہیں نیچ پیوڈیو میں ملتے ہیں نیچ پیوڈیو میں